بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ صورتحال بتائی گیا بہت ویڈیوز میں سن بھی چکے ہوں گے ظاہری بات ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے اور کینیا کا اپنا میڈیا ہی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جو کینیا کی پولیس نے بتائی ہے وہ سچ ہے دراصل یہ معاملہ کیا ہے حقیقت کیا ہے اس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں بہت ساری ویڈیوز بھی ہو رہی ہیں لیکن میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا عرشت شریف کے بہت قریبی دوست جب میں نام لوں گا تو جو لوگ عرشت شریف کو جانتے تھے جو لوگ عرشت شریف کے ساتھ کام کرتے تھے جو لوگ اسلامباد میں رہتے تھے ان کو یہ پتا تھا کہ عرشت شریف جن چند لوگوں کے ساتھ کلوز تھا یا جن چند لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا ان میں سے وہ شخص شامل ہے اس کی عرشت شریف سے قط سے کوئی وہ کہتے ہیں ایراؤنڈ دس پندرہ منٹ بیس منٹ پہلے جو ہے یہ آدھر گھنٹہ پہلے بات ہوئی اس گفتگو میں عرشت شریف نے انہیں کیا بتایا کیا کچھ کہا اور آخری جو دو میسیجز عرشت نے کیے وہ کیا تھے اور پھر انہیں کیا ریپلائی کیا آج کی اس ویڈیو میں یہ سارا آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ ساتھ عرشت شریف نے جب یو اے ای چھوڑا تو اس کے بعد وہ یو کے گئے یا نہیں گئے اور عرشت شریف نے یو اے کیوں چھوڑا اس وقت بھی جب عرشت شریف کو یو اے ای چھوڑنے کا کہا گیا تو وہ اس شخص کے ساتھ فون کال کے اوپر تھے اس کال میں کیا کچھ کہا یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا روف کلاسرا صاحب آمیر مطین صاحب اور سینیٹر انور بیگ صاحب وہ تین چار لوگ ہیں جن میں جو اور خور گھومن صاحب جن کے ساتھ عرشت شریف کی بہت زبردست اور بہت اچھی اور بڑی پرانی دوستی شاید بیس بائیس سال پہلے کی دوستی تھی اور یہ لوگ تقریباً آلدہ ٹائم ہی کٹھے ہوتے تھے یا ان کی گیٹ ٹو گیدر یا ان کی فون پہ کال پہ بات ڈیلی ضرور ہوتی تھی رات روف کلاسرا صاحب نے اپنے پروگرام میں سینیٹر انور بیگ کو لیا اور انور بیگ وہ آخری شخص تھے جن کی پاکستان سے جو ہے عرشت شریف کے ساتھ اس قتل سے پہلے گفتگو ہوئی تھی انور بیگ کو جو کال کی گئی عرشت شریف کی طرف سے انور بیگ یہ بتاتے ہیں کہ جی نو بج کر انچاس منٹ پر جو ہے میری بات ہو رہی تھی عرشت شریف کے ساتھ اور یہ ظاہری بات ہے رات کا وقت تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی گفتگو کرتے ہوئے عرشت شریف نے مجھے کہا کہ میں دو تین منٹ بعد آپ کو کال کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے لئے جو عرشت جو ہے وہ بڑی جلدی میں تھا تو کہتے ہیں میرے لئے بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ عرشت شریف میرا بیس پچیس سال پرانا دوست ہے اور میرے بچوں کی طرح تھا تو عموماً عرشت شریف نے کبھی میرے ساتھ پہلے ایسے نہیں کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے کبھی نہیں ہوا اور مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ وہ کہاں پہ ہے تو وہ ہمیشہ کہتا تھا جب بھی میری اس سے بات ہوتی تھی بڑا ریلیکس ہوتا تھا اور جہاں پر بھی تھا وہ بڑا ریلیکس تھا اور جب بھی بات ہوتی تھی تو لمبی بات ہوتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ میں اکیلا ہوں آپ نوٹ وری میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے تو آپ کھل کے بات کریں تو کہتے ہیں بڑی کھل کے بات ہوتی تھی ہماری تو گب شب بھی لگاتا تھا کہتے ہیں وہ فون بند ہوا اور میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا کیوں ہوا کہتے ہیں ایک منٹ کے بعد عرشت شریف کا مجھے میسج آئے یعنی نو بچ کر پچاس منٹ پر کہ میں آپ کو تین گھنٹے بعد کال کروں گا کہتے ہیں بھر پڑا حیران ہوا کہ اندازہ تھا کہ جہاں ہوتا ہے وہ گھر نہیں ہے اور کبھی کب باہر بھی نہیں نکلتا تو یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے کہ تین گھنٹے کے بعد آپ کو جو ہے میں کال کروں گا پھر وہ کہتا ہے کہ جی اس کا ایک اور میسج آیا کہ جی میں نیٹ ورک ایریا سے باہر جا رہا ہوں اور آپ کو جو ہے میں تین گھنٹے بعد کال کروں گا تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے فوری طور پر ریپلائی کیا کیونکہ فون میرے ہاتھ میں تھا تو ویدن منٹ میں نے اسے ریپلائی کیا کہ یار میرے لیے تو تین گھنٹے بڑے لیٹ ہو جائیں گے اور ان تین گھنٹوں میں میں جاگ نہیں رہوں گا یہاں پاکستان میں سونے کا وقت ہو گیا تو میں سو چکا ہوں گا تو آپ جو ہے ہم کل اس پہ کل مارننگ میں ہم آپس میں گپ شپ لگا لیں گے وہ کہتے ہیں لیکن حیران کن طور پر جو ہی میں نے ویدن منٹ میسج کیا تو عرشی شریف کا فون بند ہو چکا تھا یعنی ان کو وہ میسج ڈیلیور ہی نہیں ہوا یعنی ڈبل ٹک نہیں ہوا ان کے مطابق وٹس ایپ میسج ہوگا تو وہ کہتے ہیں ڈبل ٹک نہیں ہوا سنگل ٹک رہا اور میں بڑا حیران ہوا اور پھر میں نے ٹرائی کیا تو اس کا نمبر آف تھا وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یا تو یہ نیٹ ورک ایریا سے اتنے جلدی میں باہر چلا گیا یا اس کا فون کسی نے یا اس نے فون بند کر دیا ہے وہ کہتے ہیں میں اسی حیرت میں تھا اور جو ہے اس کے بعد فون اس کا بند ہو گیا اور میرا میسج ڈیلیور نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ جی میں پھر سو گیا اور صبح چار بجے کے آس باس میری آنکھ کھولی تو میں نے عادتاً اپنا فون جو ہے وہ اٹھا کے دیکھا تو اس پر یہ ناقابل یقین خبر میرا انتظار کر رہی تھی اور مجھے پتا چلا کہ عرش شریف کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور وہ بھی کینیا میں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عرش شریف جو ہے اب یو اے والا سٹوری بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نائنصافی ہوئی ہے ایک قتل ہوا ہے اس کا جو ہے انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے اور ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر اس کے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے قتل کے پیچھے کون ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کینیا کیوں گیا وہ اس لیے کہ اس کے پاس اور کوئی ویزا ہی نہیں تھا کہتے ہیں کہ جب وہ دبائی گیا پاکستان سے تو میری اس سے ڈیلی تقریباً بات ہوتی تھی اور وہ دبائی میں آٹھ دس دن بڑا ریلیکس رہا اور وہ بڑا ایزی تھا اور خوش تھا اور کہتا تھا کہ میں یہاں پہ بڑا ریلیکس ہوں بڑے رام سے گزار رہا ہوں لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں شام کو ارشد کے ساتھ جو ہے فون پہ بات کر رہا تھا یہ بھی انور بیگ صاحب کہہ رہے ہیں سینیٹر انور بیگ صاحب لوگ جانتے ہیں اور میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں مطلب وہ بہت ہی کلوس فرینڈ تھے ارشد شریف وغیرہ کہ بچہ کہتے تھے ان کو اور کیونکہ ہم بھی میڈیا میں ہم بھی دیکھتے تھے تو انور بیگ صاحب کے انہیں بہت زیادہ ریلیشن ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن شام اس سے بات کر رہا تھا ہی وزن دبائی جب وہ دبائی میں تھا تو وہ کہتا ہے کہ جی شام میں بات کے دوران تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کو دوبارہ فون کرتا ہوں اور دوبارہ جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ کہتا ہے کال کے دوران اس نے کہا آپ رکھیں میں آپ کو بات میں کال کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے دوبارہ جب مجھ سے بات ہوئی تو وہ مجھے بتایا اس نے کہ جی دبائی سیکیورٹی والے آئے تھے اور کہا کہ آپ چھے سے دس گھنٹے میں دبائی چھوڑ دیں یہ سینیٹر انوار بیک صاحب کا کہنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آہ مجھے اس نے کہا کہ سر چھے سے دس گھنٹے مجھے دیئے گیا تو اب چھے ان چھے دس گھنٹوں میں میں نے بندوبست کرنا ہے یہاں سے نکلنے کا تو میں جو ہے آہ آپ اور ہم بندوبست کرتا ہوں آہ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم یہ اتنی ہے پاسرین میں کیوں اتنے جلدی میں تو اب تم کہاں جاؤ گے تمہارے پاس تو کسی ملک کا ویزے نہیں ہے کیونکہ ان کے دوست بتاتے ہیں روف کلاسر صاحب آمیر وطین صاحب کل سے ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں عرشی شریف کے گھر ان سب سے ملاقات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا مطلب وہ تھا کہ ان کو اس کو ہم بار بار کہہ دیتے کہ یوکے کا ویزے لگوالو تمہارے پاسپورٹ پر ویزے لگے ہونے چاہیے یو ایس کا لگوالو اور صحافی تھا اور بڑا جنرلیس تھا تو اس کو آسانی سے مل سکتا تھا کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے کدھر جانا اور میں نے جانا بھی ہوگا تو تم لوگوں کے ساتھ چلا جاؤں گا ویزے پہ تو مجھے ویزے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی انور بیگ سب کہتے ہیں کہ جی آہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے تو پاسپورٹ کو ویزے ہی نہیں لگا ہوا یو ایس کیلوہ تو تم یہ چھے دس گھنٹوں میں کدھر کا بندوبست کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو تو کہتا ہے کہ جی انور بیگ سب کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا کہ جی میں جب کہیں پہنچوں گا تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا میں کہاں پہنچا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا ان سے ڈیڑھ دن کوئی رابطہ نہیں ہوا مطلب ون ڈے ایڈ ہاف اور شام کو فون کی ہوگی تو ایک دن دوسرا نہیں تو کہتے ہیں دوبارہ ڈیڑھ دن بعد اس کی کال آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ جی آہ میں جو ہے کہیں پہنچ گیا ہوں تو میں نے اسے کہا تم کون سے ملک گئے ہو مجھے بتاؤ کہاں پہ تو اس نے کہا جی آپ اگر اس بارے میں بات نہیں کریں تو بہتر ہے یعنی وہ ویلنگ ہی نہیں تھا یہ بتانے کے لیے کون سے ملک ہے یا اس کو یہ خوف تھا کہ شاید لوگوں کو پتا چل جائے گا میں کہاں پہ ہوں یا جو کچھ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ یوکے میں تھا یا یوکے گیا تھا یہ غلط ہے وہ یوکے کی سیم ضرور یوز کر رہا تھا لیکن وہ یوکے گیا نہیں تھا سیم ضرور یوز کر رہا تھا لیکن وہ تھا کینیا میں ہی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہاں پہ کینیا میں یہ پرابلم ہے یا آپ جہاں اس ویزا آن آرائیوال ہے وہاں پے تو ویزا آپ کو ہر دس دن کے بعد جو ہے وہ رینیو کروانا ہوتا ہے تو دو بار وہ ویزا رینیو کروا چکا تھا یہ سینیٹر انور بیگ صاحب بتاتے ہیں کہ دو بار ویزا رینیو کروا چکا تھا اس کا مطلب ہے بیس دن وہ اور وہ کہتے ہیں تیسری بار اس کا ویزا رینیو ہو نہیں رہا تھا اس کا مطلب تقریباً چار ہفتے یا ایک مہینے کے آس پاس سے عرشت شریف صاحب جو ہے وہ کینیا میں موجود تھے انور بیک صاحب یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً چار ہفتے یا ایک مہینے سے جو ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ کینیا میں ہی تھا اور تیسری بار اس کا ویزا رینیو نہیں ہو رہا تھا وہ اب وہاں سے آگے جانے کا سوچ رہا تھا کاشریف عباس صاحب یہ کہتے ہیں کاشریف عباس صاحب ان پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ جی وہ جو ہے پاکستان واپس آنے کا بھی سوچ رہا تھا کہ میں پاکستان واپس آ جاتا ہوں لیکن سینیٹرم انور بیگ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انفرچنیٹلی وہ زیادہ باہر نہیں نکلتا تھا وہ جہاں پہ بھی تھا وہ زیادہ تر گھر پہ ہی رہتا تھا اور بڑے سکون سے رہتا تھا لیکن انفرچنیٹلی وہ اس دن گھر سے باہر نکلا اور اس کے ساتھ یہ بدقسمت واقعہ پیش آیا کہ اس کی شہادت ہو گئی وہ شخص جو اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ ملک سے گیا اور دبائی رہا اور دبائی سے پھر کینیا گیا انفرچنیٹلی باہر جا کے بھی اس کی جان جو ہے وہ محفوظ نہ رہی پولیس جتنی بھی سٹوریز بتا رہی ہے پولیس کا اپنے ایک ورشن ہے پولیس کینیا کی گورنمنٹ نے اس کو وہ کر لیا ہے کہ جی واقعی پولیس سے یہ غلطی ہوئی ہے ایک مسٹیکن ایڈنٹیٹی کے اوپر یہ سارا واقعہ ہوا ہے لیکن ظاہری بات ہے اس واقعے کے اوپر جو سوالات وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں جو وہاں کے جنرلیس سوال کر رہے ہیں یا جو چیزیں جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹرز ہیں جو پولیس ایکسپرٹس ہیں مطلب بہت سارے اس کے اوپر کیونکہ ایکسپرٹس بھی اب بات کر رہے ہیں تو بہت سارے اس میں لوپ ہولز ہیں جو پولیس سٹوری بتا رہی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو انویسٹیگیٹرز ضرور ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے عرشت شریف ایک عام آدم بھی نہیں تھا بہت بڑا صحافی پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا صحافی تک بہت بڑا نام تھا کل بلکہ آپ دیکھ چکے ہوں گے یو ایس نے بھی اس کے اوپر ریسپانس کی ہے جہانزیب بھائی کے قویسچن کے اوپر اور اس کے علاوہ آج جو ہے بقیدہ طور پر وزیراعظم پاکستان کی طرف سے بھی کمیشن کے قیام کا بھی کہہ دیا گیا اور باقی بھی جو ہے وہ بھی بہت ساری باتیں جو ہے چل رہی ہیں اس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے سو اب ت تک ہماری جو صحافتی برادری ہے اس کا یہ موقف ہے کہ جی اس کی بڑی امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور بین الاقوامی ادارے سے ہونی چاہیے یعنی یو این کو انوالو کرنا چاہیے اس میں تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر یہ پولیس نے ایسا کیوں کیا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کیا یہ واقعی اس طرح مستیکنڈ ایڈنٹی تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا بہرحال یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو ابھی انویسٹیگیٹ ہونے والی ہیں لیکن اس کے بچوں کا خیال آتا ہے اس کی وائس کا خیال آتا ہے اس کی ماں کا خیال آتا ہے ہم تو روز جاتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا مشکل وقت ہے سو خدارہ اس کے اوپر جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے بات کریں جو چیزیں ایتھینٹک آ رہے ہیں اس کے اوپر کریں کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں کچھ لوگوں نے بہت ہی غلط کام کیا ہے عرشد کی بیٹی نہیں ہے جس کی ویڈیو آ رہی ہے اور وہ عرشد کی ماں بھی نہیں ہے جس کی ویڈیو پیسے جا لوگوں نے پت نہیں اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لگایا ہوا ہے اور دھڑا دھڑا لگایا جا رہے ہیں سو پلیز ان چیزوں کا خیال کریں ان کی فیملی کے لئے بڑا مشکل ٹائم ہے تو ان کے دھوکھ میں مزید اضافہ نہ کریں جو انویسٹیگیشن جو چیزیں سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر ضرور بات کریں بہرحال آج اللہ پاک کرم کرے پاکستانی وقت کے مطابق بتایا ہمیں یہی جا رہا ہے کہ رات ایک بچہ پانچ منٹ پر اسلامبادی ائرپورٹ پر اس کی بارڈی پہنچے گی اور اس کے بعد تدفین جو ہے جمرات والے دین ہوگی بس اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں کرے اللہ جو ہے وہ پاکستان کے برا سوچنے والوں کو اس لعبود کرے ظالموں کو عبرت کنشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملیں اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں پاکستان صدابات اللہ حافظ